موسیقی 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 نا یہاں پر خلاجی چادو ہے نا یہاں پر ریویٹ کے انجیکسن ہے نا یہاں پر کوئی ببستہ نام کی چیز نہیں ہے ہرے دلیوری والے بھی کافی پریسان ہیں یہ سپرکار کی ببستہ ہم لوگوں نے دیکھی اور ڈاپٹر صاحب سے ہم لوگوں نے بولا کہ یہ ببستہ کریں کیونکہ یہ ہمارے بڑے منتریجی کا چھیتر ہے اس لیے کم سے کم بھوشڑائیں ہوتی ہیں تو یہاں پر وہ عمل ہو یہاں نہیں کہ اکیلی کیبل ہوای باتیں ہوتی رہیں مجبورن لوگوں کو پرائیویٹ میں جانا پڑتا ہے ابھی دو تیل لوگ دیکھا ہم نے ایکسیڈنٹ والے پرائیویٹ میں کئے بچارے جہاں پر ان کو ہزاروں روپے کا خرچ کرنا پڑا کیا آج بسند ملا ہے ڈاکٹر صاحب نے بولا ہے کہ ہم کرتے ہیں بھیجتے ہیں اوپر لگتے بھیجتے ہیں یہ بولا ان لوگوں نے تو ہم لوگوں نے ان سے بولا ہے کہ جلدی سے کریں نہیں تو ہم لوگوں کو بڑے آندولان کے لیے بات دھونگے نہیں تو یہاں مکت کیا کیا کمی ہے اسپتال کے یہاں پر نہ تو کمپوٹر بن ہے آپریٹر ہے اس کا ایکسرے والا نہ یہاں پر پیثولاجی چال ہوئے نہ یہاں پر کئی وار ریویچ کے انجیکشن ملتے ہیں دلیوری والی جو مہلہ ہے وہ بھی پریسان ہے وہ لے رات میں نرسے نہیں اٹھتی ہیں دوائیاں ہیں تو یہاں پر کوئی دوائی دینے والا بھی نہیں ہے کسی کی دوائی کوئی دے دیتا ہے کسی کی کوئی دے دیتا ہے نہ ڈانکٹر اپلپد رہتے ہیں نہ دوائیاں ملتی ہیں یا بہت ہی نراثہ جنک ہے اس موقع پر نگر کانگریز ادھیج وسیم خان نے کہا سرکھی ویدان صبح میں اس سمیں گھوشناوں کے سیوہ کچھ نہیں ہو رہا ہے رہتگر سمودائی سواستکیندر میں مریجوں کے ساتھ کھلوار ہو رہی ہے نہ ایکسرے کا آپریٹر اپلپد ہے نہ ہی پیثولاجی میں لیپ ٹکنیسیان اپلپد ہے اگر سبھی صبح دھائیں جلد اپلپد نہیں کی گئی تو ہم لوگ اگر آن دولن کرنے کو بھی تیار ہیں دردنا پردرسان ہم لوگوں نے قریب 15 سال سے بھاجپا کی جو سرکار میں یہاں پہ ہمارے سامودائی سواستکیندر میں مطلب جو مین دوائی دینے والا ہوتا ہے ڈاکٹر نے اگر دوائی لگ دی تو اس کو دینے والا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ پیرا سیٹمول کونسی ہوتی ہے اور بخاری درد کی گولی کونسی ہے وہ کسی کو کوئی گولی دے رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے سیٹر میں کیمنیٹ مندری جی کا سیٹر ہے اور آکے ہیں اور سرب سویدہ والی اسپتال بن گئی ہے اور ایکسری کی مشین آگئی ہے اور پیتلوجی اوپن ہو گئی ہے اور یہاں پہ ابھی تک کسی کا ایکسرا نہیں ہوا ایکسری والا جاتا ہے مالتھون اور پگار ملتی ہے رہادگڑ سے اور جو بلٹ ٹیسٹ ہماری پیتلوجی والا ہے وہ جاتا ہے گڑا کوٹا اور اس کو پگار ملتی ہے یہ رہادگڑ سے تو ابھی تین مریض جو آئے تھے تو ان کا ایکسرا بہار ہوا ہزاروں روپے چکانا پڑے ان کو بچارے گریب لوگ تھے ہم لوگ انہیں کارکارتا ہوں نے مل کر تھوڑی مدد جو بھی کری اس کے بعد ہم لوگ کو مجبور ہو کر یہاں دھمنا پرزہسن کرنا پڑا آگے کیا قدم لیں گے ایمپولنس بھی بستائی نہیں چاہی آگے ہم لوگ ڈائریکٹ ساگر میں میں کلیکٹر ساپ کو جو دھمنا پرزہسن کر کر گیاپند سوپیں گے کیونکہ ہم لوگ مجبور ہیں کیونکہ ایک سوارٹ بھی نہیں ملتی ہے موقع پر پرائیویٹ بہان سے ابھی جو رہادگڑھ وارٹر فول جا رہی تھی مہیلہ بچوں کے ایکسیڈنٹ ہویا تھا تو وہاں پر پرائیویٹ بہانوں میں لے کے آئے دے پچیس لوگ آئے سے قریب ڈاکٹر ساپ نے خود بتایا اور یہاں کے جو مین ڈاکٹر ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب وہ خود پریشان ہو کر رہا ہے میں خود مجبور ہوں میں اپنی طرف سے سبھی دھائیں کر رہا ہوں تو اس میں ساسن کیا کیا ملی بھگت ہے کہ یہاں پہ مندری جی کا اتنی چھوٹکیوں ہیں مجھے ان سے ایک سوال ہے اور اس سوال کا جواب ان سے چاہیے اس موکے پندند کیسور بھارتی اسلم منسوری سویب کوریسی ابو ہرائرہ کوریسی وکیل منسوری کاسم کوریسی ساداب منسوری عمران کوریسی جوبیر کوریسا اب ہم سبھی کانگریز کار کرتا اوپستیت رہ راہتگڑ سے ہمارے ریپورٹر سالمان کوریسی کی ریپورٹ دیکھتے رہیے دا خبردان نیوچ